پاکستان کرکیٹ ٹیم کے مستقبل کا کپتان آخر کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اسلام علیکم میں ہوں جنید اختر خان دوستو آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا وہ بہت ہی چرچے میں ہیں اس وقت زیر بحث ہے زیر موضوع ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کپتان سفراز احمد کے بعد یا ان کی موجودگی میں کوئی متبادل کیپٹن ہے جیسے کہ ہمارے پروسی ملک کے اندر آگر آپ دیکھیں تو ویرات کولی کی ایشیا کپ میں انجری کے بعد روحش شرمہ تھے ان کے پاس ان کے پاس آلٹرنیٹلی روحش شرمہ کے بعد بھی سب کیپٹنز بہت زیادہ ہیں جیسے کہ شکردون ہیں رہانے ہیں جڑے جا ہیں بہت سارے ان کے ہارڈ ہٹرز اور آل راؤنڈر ٹیپ کے کھلاڑی جو ہیں وہ کیپٹنزی کے لیے ایلیجیبل ہیں لیکن اگر پاکستان میں نظر دالیں تو آزر علی اصر شفیق کا نام لیا تو جاتا ہے لیکن مرزا اکبال بیک جو بڑے مشہور ہمارے اینکر ہیں پاکستان کے انہوں نے بڑی خوبصوت بات کہی ان کی اگر ایک اننگ میں سینچری بھی بن جاتی ہے تو دوسری اننگ میں تو یہ صفر آپ کو آؤٹکم یا ریزلٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ایسے کھلاڑیوں پر کیا کیپٹنزی کا بوچ دالا جائے جن کی پرفارمنس میں ہی کنسسٹنسی نہیں ہے سب سے پہلی چیز کنسسٹنٹ پلیئر کو کیپٹنزی دی جائے سرفراز ماشاءاللہ سے چونکہ ایک اچھے آل راؤنڈر ہے وکٹ کیپر بیسمنٹ ہے لیکن ظاہر ہے وہ تینوں فارمیٹس کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں جو کہ کافی ان کے لیے مشکل بیدا ہو رہی ہے ٹیسٹ سیریز میں بھی پرفارمنس خراب رہی ہے اور آگے ساؤتھ ایفریکہ کے اندر بھی کافی ان کے اوپر پریشر ہے اور لاسٹ چانس ہے ان کے لیے کہ وہ آگے کیپٹنزی کر سکیں گے یا نہیں لیکن چونکہ جو انگریزوں کا طرز عمل ہے ایک آلٹرنیٹ متبادل فیوچر کے لیے بھی اور کرنٹ سیچویشن کے لیے بھی سپیر میں رکھیں وہ پاکستان کے اندر ابھی تک یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا ہے انڈیا کے اندر ہم اگر دو ہزار ساتھ سے دیکھیں تو دھونی جو ہیں وہ اپنا دھونی کے دور میں بھی جو ہے ایک آلٹرنیٹ سائیڈ لائن چل رہے ہوتے تھے بہت سارے کیپٹنز تو یہ ہم نے جیسے کہتے ہیں نا ریڈی میٹ کیپٹنز جو ہیں وہ سائیڈ میں رکھنے پڑیں گے میں آج بات کروں گا ان لیکس کی جن کی وجہ سے جو ہے ٹیلنٹ سامنے آتا ہے آپ کا اور لیڈرشپ کالٹیز والے پلیئرز بھی سامنے آتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان سوپر لیگ کی کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ جب ایک لیگ اورگنائز کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا دور دراز کا گاؤں دیہات کا ٹیلنٹ راو ٹیلنٹ جسے آپ کہتے ہیں یا گراس روڈ لیول کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ سامنے آئے ڈسپلی ہو دنیا کے سامنے آیا پتا چلے کہ ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے لیکن یہ چیز جو ہے وہ تین سالوں میں ہمیں نظر نہیں آتی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان لیگز جو اپنا ٹیمیں ہیں اس میں جو کیپٹنز ہیں اگر ہم ان شہروں کے کیپٹنز جو ہیں اپنے لوکل لڑکوں کو رکھیں بنیزبت فارنر کھلاڑیوں کے تو پھر ہمیں اچھے آؤٹکمز ملیں گے اور اچھے کیپٹنز ملیں گے ان کی لیڈرشپ کالٹیز ان کا کانفیڈنس لیول ان کی کمیونکیشن سکیلز ہر چیز ڈیولپ ہوگی نہ سک اور ان کی سکیلز اور میتھڈز بھی ڈیولپ ہوں گے لیکن ہم فارنر پلیئر کو اور مشہور پلیئر کو اور مشہور ہارڈ ہٹر پلیئر کو جو ہے وہ کیپٹن بنا دیتے ہیں اس وجہ سے تاکہ وہ ٹیم کو جتوائے فرینچائزی کو فائدہ ہو اور ان کی ٹیم جیت جائے تو یہ چیزیں اگر بزنس پرپس کے پوائنٹ اف یو سے ہمارے فرینچائزی آنر یہ سوچتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کوئی فیوچر کا ٹیلنٹ بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی اچھا پلیئر ملے گا میں اگر پڑوسی ملک کی اور دنیا کی نمبر ون لیگ انڈین پریمیر لیگ آئی پیل کی بات کروں تو وہ اس چیز کے اوپر عمل کرتی بھی نظر آتی ہے اگر ہم شروع کی سیزنز میں دیکھیں تو اس میں انہوں نے بھی انہوں نے بڑے ہارڈ ہٹر مشہور فورن پلیئرز کو کیپٹن بنایا تھا جو کہ آہستہ آہستہ گریجولی آنے والے سیزنز کے اندر پھر انہوں نے اس طرز عمل کو حکمت عملی کو چینج کیا اور اپنے لوکل لڑکوں کو کیپٹن بنایا جس میں ان کو شکردوان ملے از ایک کیپٹن روحج شرما ملے جڈے جا ملے اور بھی بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں ہر بھجن سنگھ نے بھی کیپٹن سی کی تو اس طرح سے ہمیں ان کو ہندوستان کو بہت سارے ایسے کیپٹن اور ان کی ابھی سپیئر میں کیپٹن ہیں دیکھا آپ نے ایشیا کپ کے اندر ویرات کولی کی اویلیبیلٹی نہیں تھی تو ان کے بعد جو ہے وہ سب کی نگاہیں روحج شرما پہ پڑھیں روحج شرما نے ایشیا کپ جتوا کے ایک پلس پوائنٹ اپنا ڈیولپ کر لیا اور وہ ویرات کولی کے بعد دیفنیٹلی انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہوں گے پھر اس کے بعد اگر روحج شرما بھی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں اپنی سرویسز دینے کے لیے تو ان کے بعد جڈے جا ہیں رہانے ہیں شکردون ہیں یہ سارے آلٹرنیٹ کیپٹنز ان کے پاس پڑھے ہیں اگر ہم پاکستان کرکٹ ٹیم پہ نظر دالیں تو سرفراز احمد سے اے بی سی ڈی شروع ہوتی ہے اور زیٹ پہ بھی سرفراز احمد پہ ہی ختم ہو جاتی ہے پیسہ کمانے میں لگے ہوئے جو کہ پیسہ کمانے کی بھی سٹرائٹیجی ذرا غلط ہے پی اے سل میں خیر وہ ایک بہت لمبی چوڑی بات ہوگی میں یہاں پہ فیوچر کیپٹنز کی بات کر رہا تھا تو یہ دو لیگوں کا اگر مواز نہ کریں تو ہمیں ٹیلنٹ تو مل رہا ہے چلیں پی اے سل سے لیکن ہمیں پی اے سل سے کیپٹنز اچھے لیڈرشپ کالٹیز والے کیپٹنز نہیں مل رہے ہیں اس بارے میں بورٹ کو بھی سوچنا پڑے گا اور خود کھلاڑیوں کو بھی اپنے اندر کیپٹنزی ڈیولپ کرنی پڑے گی اپنے اندر لیڈرشپ کالٹیز ڈیولپ کرنی پڑے گی کیونکہ اب ٹرکٹ اور آج کل کی دنیا یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ فاسٹ ہو چکی ہیں اب زیادہ طرزے عمل چینج کرنا پڑے گا اپنے دماغ اپنی اپروچ کو بھی فاسٹ ٹریک پہ لانا ہوگا تب جا کے آپ کو اچھی کالٹیز والے پروگریسیف اور پوٹینشل والے اور اگریسیف قسم کے لیڈرشپ کپتان مل سکیں گے